دوستو کیسے ہو آپ تو سواگت ہے آپ کا ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں دوستو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایری کے پام پلانٹ کے بارے میں دوستو تو ایری کا پام جو پلانٹ ہے وہ ایک انڈور پلانٹ ہے سیمی سیٹ ایریا میں پلانٹ زیادہ رہنا پسند کرتا ہے اور اس کو دھوپ کی کافی کم ضرورت پڑتی ہے دوستو اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دوستو ایری کا پام جو پلانٹ ہے اس کو ہم ریپورٹنگ کیسے کریں اس کی جہٰہ تر لوگ نئے خسن یہ بھی کیا تھا میرے سے کہ آپ سر ایک پلانٹ سے دو پلانٹ کنوٹ کیس پرکار کرتے ہیں وہ بھی آپ ویڈیو میں بتانا کبھی تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو کہ ایری کے پام کا جو پلانٹ ہے اس کو ہم ایک پلانٹ سے ریپورٹنگ کر کے دو پلانٹ کیسے تیار کریں دوستو اور میں آپ کو ایک چیز اور بتایتا ہوں دوستو جب آپ ریپورٹنگ کر کے ایک پلانٹ سے اگر آپ دو پلانٹ تیار کر رہے ہوں اہری کے پام کے تو آپ کو یہ چیز بالکل دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو سردیوں کے موسم میں یا برسات کے موسم میں آپ کو پلانٹ کی ریپورٹنگ ایک سے دو نہیں کرنی ہے اس کے لئے جیدہ تر اگر میں بات کر رہوں تو گرمی کا سیجن سب سے زیادہ بیسٹ ہے دوستو تو دوستو میں ایک پلانٹ سے دو پلانٹ کنورٹ فروری کے مہینے میں کر رہا ہوں دوستو اور آپ کو میں بولوں گا کہ آپ جیدہ گرمی کا موسم بھی نہیں ہونا چاہیے جیدہ سردی کا موسم بھی نہیں ہونا چاہیے دوستو بیچ کے موسم میں آپ جب ریپورٹنگ کر رہے ہو ایک پلانٹ سے دو تیار کرنے کے لئے تو وہ سب سے بیشت طریقہ ہے فروری یا مارچ کا دوستو اس سے زیادہ اگر آپ جیدہ ٹائم لیں گے یا زیادہ گرمی میں کریں گے تو اس سے آپ کا پوداز ہوگا دوستو سوک جائے گا اور ایک سے دو کنورٹیشن نہیں ہو پائیں گے دوستو آپ جب اپنے پلانٹ کو کنورٹ کریں ایک سے دو تو فروری یا مارچ کا مہینہ زیادہ اچھا ہے دوستو اگر آپ گرمی میں اگر ایک پلانٹ سے دو پلانٹ کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو وہ آسانی سے آپ کی اچھے سے گروہ ہو جائے گی دوستو تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایری کے پام کا جو پلانٹ ہے دوستو وہ ایک پلانٹ سے دو پلانٹ کیسے تیار ہوتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز ساری پروسس میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو تو ویڈیو میں لاچ تک بنے رہنا دوستو تو دوستو پلانٹ کی ریپورٹنگ سے پہلے ہمیں سب سے مہتپونڈ جو چاہیے رہتا ہے دوستو وہ ہے سوائل مکشر اگر ہمارا سوائل مکشر اچھا ہوگا تو ہمارے پلانٹ کی گروہ اچھے سے بنی رہی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سوائل مکشر بھی بنا کر دکھاؤں گا دوستو تو ویڈیو میں لاچ تک بنے رہنا دوستو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں سوائل مکشر کے بارے میں دوستو تو میں نے کوکو پیٹ لیا ہے دوستو اس کی کونٹیٹی بھی میں نے کتنی لیے وہ میں آپ کو جب سوائل مکس کروں گا تب بتاؤں گا تو میں نے کوکو پیٹ لے لی ہے اور کوکو پیٹ کو دھو کے آپ کو سکھا کے پھر آپ کو پلانٹ کی استعمال میں لینا ہے دوستو اور اس کے بعد میں دوستو یہ کافی اچھی ہوتی ہے تو آپ گوبر کی سڑے ہوئی کھات کا اگر استعمال کریں تو اس سے ہمارے پلانٹ کی گروت اور بھی اچھے سے بڑھے گی دوستو تو سوائل مکشر میں میں گوبر کی کھات بھی ملانے والا ہوں سڑے ہوئی گوبر کی کھات دوستو اور اس کے بعد میں میں سوائل مکشر میں ملانے والا ہوں دوستو ریت جس کو ہم سینٹ بھی بولتے ہیں یہ کنچکشن والی ریت ہے دوستو یہ آپ کو کہیں بھی کنچکشن ایریا یا کہیں بھی آپ کو بل بل آسانی سے مل جائے گی تو یہ بھی میں سوائل مکس میں استعمال کرنے والا ہوں دوستو اور ان چیزوں کو اور اس کے بعد میں سب سے مہتپون چیزی آتی دوستو مٹی مٹی ہمارے پلانٹ کے لیے بہت ضروری ہے مٹی کا دوستو ہمارے پلانٹ میں بہت بڑا مہتپون حصہ مانا گیا ہے دوستو اس کے بعد میں دوستو میں اس میں ملانے والا ہوں برمی کمپوشٹ دوستو اور کیچو اکھا دوستو کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو کسی دن ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو میں ان پانچو چیزوں کو اپنی پلانٹ کی سوائل بنانے میں استعمال میں لوں گا دوستو تو ان پانچو کو ملا کر ہم کو سوائل مکشر تیار کرنا ہے اور کانٹیڈیٹی بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو کتنی کتنی کانٹیڈیٹی لینا ہے دوستو اپنے سوائل مکشر تیار کرنے میں تو بات کرتے ہیں دوستو سوائل کی تو دوستو ہم اس میں 40% گارڈن سوئل استعمال میں لے رہے ہیں دوستو گارڈن سوئل آپ کو کوئی بھی چل جائے گی دوستو اس کے لیے کوئی سپیسلی نرسری سے لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو آپ کے پاس ہے بہلے بالو سوئل وہ آپ استعمال میں دوستو لے سکتے ہیں اور آپ اس پرکار سے سوئل کو مکس کر لیں جس سے ہمیں پرانڈ لگانے میں زیادہ پریشانی دوستو نہیں آئی گی اس کے بعد ہم لیتے ہیں دوستو 20% سڑے گوبر کی خاد دوستو سڑے گوبر کی خاد استعمال میں دوستو اس لیے لی جاتی ہے کیونکہ یہ نیچرل خاد ہوتی ہے اور اس سے ہمارے پرانڈ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے دوستو تو 20% کے لگوگ میں نے گوبر خاد لی ہے دوستو اور 10% میں لے رہا ہوں اس میں دوستو سینٹ اور اس کے بعد میں لے رہا ہوں دوستو 20% کوکو پیٹ کیونکہ آپ کو پرانڈ میں سوئل مکشر آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں دوستو میں نے 20% کوکو پیٹ لی ہے اس کے بعد لی ہے دوستو برمی کمپوشٹ جو کی میں نے لی ہے دوستو 10% برمی کمپوشٹ برمی کمپوشٹ کو بھی ہمیں دوستو سوئل مکشر میں استعمال میں لینا ہے اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں دوستو سوئل مکشر میں آپ جب یہ سا میٹریل ڈالنے ہیں اس کے بعد میں آپ ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے ملا لیں دوستو تاکہ جو ہمارا پلانٹ ہم لگائیں تو وہ اچھے سے گروت جب کرے گا دوستو جب آپ کا سوئل مکشر اچھے سے میکس ہوگا تو کچھ اس پرکار سے آپ سوئل مکشر کو اچھے سے بنا لیجی دوستو اس کے بعد میں دوستو سوئل مکشر بن جانے کے بعد میں ہم پلانٹ کس پرکار سے لگائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو تو اب ہم سوئل مکشر ہمارا تیار ہو گیا ہے تو دوستو میں نے لے لیا ہے ایک نرسری پوٹ ہمیں اپنا پلانٹ لگانے کے لیے دوستو جو کی لگوک نرسری پوٹ ہمارا 10 انچ کا ہے دوستو تو آپ نرسری پوٹ 10 انچ کا استعمال میں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بڑا پلانٹ ہے دوستو اس لئے میں نے 10 انچ کا لیا ہے اگر آپ کے پاس اس سے بڑا ہو یا اس سے 8 انچ کی لگوک وہ بھی آپ استعمال میں لے سکتے ہیں دوستو تو میں نے پوٹ لیا ہے دوستو نرسری پوٹ 10 انچ کی لگوک دو پوٹ لیا ہے دوستو کیونکہ میں ایک پلانٹ سے دو پلانٹ تیار کر کے دکھانے والا ہوں دوستو اس ویڈیو میں تو دوستو میں نے دو گھملے نرسری پورٹ لیا ہے دوستو اس کے بعد میں میں نے لیا ہے دوستو ایری کا پام جو کی میں نرسری سے لے کر آیا تھا پلانٹ دوستو اور میں اس کی ریپورٹنگ آپ کو ایک سے دو کر کے کیسے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا دوستو تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ کو گھملے کو بیک کر کے آپ کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے دوستو گھملے کو جسے ہمارے پلانٹ جو ہے آسانی سے باہر نکل آئے دوستو کچھ اس طریقے سے دوستو تو جو پلانٹ کی دوستو جڑ ہے اس کو میں ہٹاؤں گا نہیں دوستو کیونکہ وہ میں پلانٹ کے ساتھ لگے رہے ہیں اس لیے رہنے دوں گا دوستو کیونکہ ہم ایک پلانٹ سے دوستو دو پلانٹ تیار کر رہے ہیں اگر میں اس کی جڑ ہٹا دوں گا جسے ہمارا پلانٹ دوستو مر سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دوستو برابر برابر بھاگ میں ہمیں ڈیوائٹ کر لینا ہے دوستو پلانٹ کو تو میں نے دو بھاگ کر لینا ہے دوستو اس کی بعد میں میں ایک آری کی سائطہ سے اس پلانٹ کو بیس سے کٹ کر لینا ہوں دوستو مٹی دوستو اس کی نہ نکال لیئے آپ اگر آپ پلانٹ کی مٹی نکال دیں گے تو آپ کی ریپورٹنگ دوستو نہیں ہو پائی دوستو آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا دوستو تو آپ مٹی کو بنا رہنے دے دوستو اس سے کیا ہوگا دوستو جو کی ہمارے پلانٹ میں اگر مٹی لگی رہے گی تو ہماری جو پلانٹ کی جڑ ہے دوستو اس کو ہوا نہیں لگے گی اور ہوا لگنے کی وجہ سے دوستو پلانٹ ہمارا سوکتا ہے تو ہمیں جڑوں میں مٹی لگے رہنے دینا چاہیے دوستو تو ہمیں دوستو دونوں پلانٹوں کو اس پرکار سے مٹی میں دوا کے دوستو لگے رہنے دینا چاہیے دوستو جس سے ہمارے پلانٹ جو ہے ہوا نہیں کھائے گا اور ہماری ریپورٹنگ دوستو اچھے سے ہوگی دوستو تو ہمارے ایک پلانٹ سے دو پلانٹ بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو گھمبلے میں کس طریقے سے لگاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو تو میں نے نرسری پورٹ دوستو لے لیا ہے لگ وقت 10 انچ کا جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دوستو تو 10 انچ کا میں نے نرسری پورٹ لیا ہے اور آپ کو دوستو ایک چیز کا بلکل دھیان رکھنا ہے اپنے پورٹ میں یا گھمبلے میں آپ کو دوستو ڈیمیج ہال کا بلکل دھیان رکھنا ہے دوستو کہ گھمبلے میں ہمارے ڈیمیج ہال ہونا بہت جروری ہے جس سے ہمارے پلانٹ کو ایئر ملتی ہے دوستو اور اگر ہم پانی دیتے ہیں تو اوبر واترنگ جو ہوتی ہے دوستو وہ ڈیمیج ہال کے طرح باہر آ جاتی ہے جس سے ہمارے پلانٹ جو ہے دوستو سڑتا نہیں ہے جو پلانٹ ہم نے ایک سے دو کنوٹ کیے تھے وہ ایک پلانٹ میں نے دوستو لے لیا ہے تو اس میں میں نے دوستو ہاف گھمبلے کے لگا میں نے مٹی اس میں بھر لی ہے دوستو اس کے بعد میں میں آپ کو اس میں پلانٹ لگا کے دکھا دیتا ہوں دوستو تو کچھ اس طریقے سے ہمیں گھمبلے پلانٹ لگانا ہے دوستو اور اس کے بعد میں اچھے سے دوا دینا ہے دوستو پھر اوپر سے آپ کو مٹی ڈالنا ہے کچھ اس طریقے سے دوستو مٹی دوستو سوائن مکشر کر کے آپ کو ڈالنا ہے آپ ایسے اگر آپ سوچو کہ بداؤٹ سوائن مکشر کے آپ پلانٹ اگر ایک سے دو کنورٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو دوستو بلکل نہیں ہوں گے تو ہمارا پلانٹ جو ہے لگ چکا ہے دوستو اور میں آپ کو دوسرا پلانٹ بھی لگا کر دکھا دیتا ہوں دوستو اور اس میں دوستو ایک بات کا بلکل دہار رکھنا ہے وارٹرنگ ہمیں زیادہ نہیں کرنی اگر ہم نے نیا پلانٹ لگایا ہے اس میں ہمیں میں سپری کر دیتا ہوں جس سے کیا ہوگا دوستو سپری میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو پانی کی ماترہ ہے مجھے کم سے کم ہی رکھنا ہے دوستو زیادہ پانی بالکل نہیں دینا ہے دوستو کیونکہ جب گھملے میں ہیٹ بنے گی اس سے ہی ہمارا پلانٹ بن کر تیار ہوگا دوستو تو میں نے پانی کا سپری اس میں کر دیا ہے دوستو اس کے بعد میں میں نے لے لیا دوسرا پوٹ جو کہ ہمارے دوسرے پلانٹ کے لیے ہے تو اس میں بھی کچھ اس طریقے سے تو سیم میتھڑ ہے دوستے میتھڑ کے ساتھ میں آپ کو مٹی پڑھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنا پلانٹ لگانا ہے دوستو کچھ اس طریقے سے ہاف مٹی اس کے بعد پھر دوستو پلانٹ کو اچھے سے دوا دینا ہے تاکہ پلانٹ اور دوستو سینٹر کا بلکل دھیان رکھیں پیڑ کیا ہوتا ہے دوستو پلانٹ کو آپ سینٹر میں لگائیں مین ادیس ہوتا ہے کہ آپ پلانٹ کو جنٹر میں ہی لگائیں دوستو اور اس کے بعد میں ہم میٹیس میں ڈال دیں کچھ اس طریقے سے ہمارا دوسرا پوٹ بھی دوستو انکر تیار ہو گیا ہے دوستو اور اس میں بھی آپ پانی کا سپری کر دیں پانی نہ ڈالیں دوستو اسی کیا ہوا دوستو ہمارا جو گھمڑا جو ہے اوبر وارٹرنگ یا پانی کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے تو آپ اوبر وارٹرنگ دوستو بلکل نہ کریں اور اس طریقے سے دوستو میں نے دونوں پلانٹ کو کر کے تیار کر لیا ہے تو دوستو دونوں پلانٹ کی ہم نے ریپورٹنگ آپ کو کر کے دکھا دیئے دوستو اور آپ اس پلانٹ میں دوستو آپ اچھے سے سپری کر دیں دوستو اوبر وارٹرنگ نہ کر رہے بس سپری کر دیں اور اس کے بعد دوستو آپ اس کو سیمی سیٹ ایڈیا میں آپ اس پلانٹ کو رکھتے دھوپ دوستو زیادہ نہ لگے پلانٹ کو کی ہم نے پلانٹ کو ایک سے دو کنوٹ کیے ہیں ہمارا پلانٹ کھراب ہونے کی سمبابنا کافی زیادہ ہے دوستو پلانٹ کو آپ سیمی سیٹ ایڈیا میں رکھیں اور دوستو یہ میں پاس دن بعد یا دس دن بعد سوٹ کر کے آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ پلانٹ کیا آپ کا ایک سے دو کنوٹیشن ہوا ہے اے نہیں ہوا ہے تو آپ سے ملتے ہیں دوستو دس دن کے بعد دوستو تو دوستو آپ سے ملاقات کر رہا ہوں دوستو دس دن بعد پھر سے تو دس دن کے بعد دوستو دیکھئے ہمارے جو پلانٹ ہم نے کنوٹیشن کیا تھا وہ کچھ اس طریقے سے دوستو دیکھ رہا ہے پلانٹ دوستو اور آپ دیکھ پلانٹ ہمارا دوستو بلکل بھی سوکھا نہیں ہے اس کی پتیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گرین رکھی ہوئی ہیں اور ہمارا پلانٹ جو ہے دوستو بلکل بھی سوکھا نہیں ہے اور ہمارا پلانٹ دوستو ایک سے دو کنوٹیشن ہونے میں سکسیس فل رہا دوستو تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستو ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ